نمازکار سبی پسو پالک بھائیوں کو منیش ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس جرور کرے تانکی آنے والی سبھی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لیے پہنچے ہیں سری کرشنا ڈیری فارم پر آگے کی جو پروپر جانکاری ہے وہ لیں گے بھائی صاحب کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو آگے سے آگے سیر جرور کریں نمسکار بھائی صاحب نمسکار منیش بھائی اور سبھی یوٹیوب دیکھنے والے بھائیوں کو میں طرف سے نمسکار جی نمسکار جی تو سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا ایڈرس جی نام منیش جی میرا حنوان پرشاد ہے جی ایڈرس بھائی صاحب پڑھتا ہے راجستان میں جیلہ شری گنگانگر اور گنگانگر سے ماتر 20 کلومیٹر آگے اپنا ڈیری فارم ہے گام پڑھتا ہے جی کیسری سنگپور ٹھیک ہے کیسری سنگپور ہے جو اپنا گام ہے اور اپنے کونٹیکٹ نمبر کونٹیکٹ نمبر 96729713998216553 دونوں ویڈس اپ اور کونٹیکٹ کالنگ نمبر دونوں ٹھیک ہے کالنگ اور ویڈس اپ یہی نمبر ہاں جی اور آج کی ویڈیو میں کتنے پسو دکھا رہے ہو بکری بڑھیں آج کی ویڈیو مانی جی پانچ بینس ورے گائے دکھائیں گے بھائی صاحب چھے پسو ٹھیک ہے ٹوٹل ہے جو چھے پسو بکری کے لیے آویلی بھائی ہاں جی بینسو میں سٹارٹنگ ریٹ بینسو میں سٹارٹنگ ریٹ ہے مانی جی پچاسی جار پیجی ایٹی فائی پہنچ ہے ہاں جی گھر پہنچ کتنی دور تک ٹرانسپورٹ دے دیں گے سات سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے سات سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہے پچاسی جار سے شروع آتے ہیں ہاں جی اگر کوئی بھائی بارس سے پسو خریدنا چاہتا دلوا دیں گے ہاں مانی جی دلوا دیں گے رہنے کھانے کی اس ویدہ ساری ہے ایک دن میں کم سے کم ہزار پینس دکھا دیں گے مانی جی لینی لینی اگلے کی مرضی ہے ٹھیک ہے کسٹمر لینے والا ہو اچھی چیچی بینس دکھا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پسند آئی تو یہاں سے لے لو نہیں تو بارس سے بھی دلوا دیں گے ہاں جی کیا آپ اپنے پشو پالن کی نیو مجبوط کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پشووں سے ادھک لاپ راپت کرنا چاہتے ہیں آپ کے دیری فارم کے بچے جتنا جلدی بڑے ہو کر تیار ہوں گے آپ کا پشو پالن بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا آج سے ہی چھوٹے بچوں کو رائٹ کاف پلائیں رائٹ کاف بچوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان کا وجن اور ہائٹ کو بڑھاتا ہے رائٹ کاف پلانے کا طریقہ چھ مہینے کے بچے کو 20 ایمل ایک سال کے بچے کو 25 ایمل اور دو سال کے بچے کو 30 ایمل دے سکتے ہیں پشو پالن کی نیو رائٹ کاف ہاں جی سب سے پہلے نمبر پر جھوٹی دکھا رہے ہو منی جی فرسٹ بیانت میں بی آئی ہے پھول آئٹ لیند کی جھوٹی ہے جی پہلے بیانت میں انترہ کت کٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے منی جی ٹھیک ہے فرسٹ آئیمر ہے ہاں جی اوریجنل اوریجنل اور بی آئی کب کی ہے بی آئی منی جی تین دن کی بی آئی ہے بلکل تاجہ جی ٹھیک ہے تین دن کی بی آئی ہے اور کتنا ہوگا خیس تیار خیس منی جی سات لیٹر پر نکالتے ہیں بھائی کچھ بچوں کو بلاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ساڑھے تین لیٹر جو ایک سمائے کا خیس نکال ابھی نکال رہے ہیں منی جی پہلے جوٹی تو منی جی پندرہ دن کے بعد ہی تیار ہوتی بھائی صحیح ہے تو دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ منی جی بارہ کلو دے دے گی جوٹی پہلے بی آت میں بڑی بہت ہے منی جی ٹھیک ہے بارہ لیٹر تک دودھ سمتہ رینے والی ہے ہاں جی باقی جو اڈر ہے وہ پیرو کے بیچ کا ساتھ رہے ہیں اور نمان بھائی کیمت اس کی کیمت منی جی پیچاسی یار کی گھر پہنچ ہو جائے گی سات سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ فری ہے جی ٹھیک ہے پیچاسی دار کی گھر پہنچ اور مان سمان ہوگا مان سمان بھی کر دیں گے منی جی کتنا ہوگا کوئی ہیار دو یار کا کر دیں گے بچہ دکھا دو بلکل تاجہ بی آئے ہوگا ٹھیک ہے تاجی بی آئی ہوئی ہے پیچاسی ہیزار روپے گھر پہنچ تک کا ریٹا اور یہ وڑا بچہ ساتھ میں بچہ کیا بتا ہے بچہ ساتھ میں کٹڑا ہے اور اس سے آگے انوان بھائی ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو دوسرے نمبر پر ہے منی جی فائیو سٹار جوٹی ہے جسے ھی والی اگر ہائٹ سینگ دیکھا ہے جی پیور مرہ رڈ کی راجستان کی رانی ٹھیک ہے پہلے بیعت میں بیانے والی ھی ابھی دس بار دن لے لگیں بیانے میں ٹھیک ہے دس سے بارہ دن کا ٹائم لے گی پہلے بیانت میں اور دانتوں میں کتنے دانت بنیج دو دانت جوٹی ٹھیک ہے موں سے دو دانت ہے ہاں جی فرس ٹائمر پہلی بار بیانے والی پوری ہے جو کتھ وضجن والی جس سے راجستان کی رانی ہے جی فٹ بھائی فٹ پہ تھن لگیں ابھی بھی جوٹی گے اور پونس سپیدہ وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے جتنی کونی چاہیے اتنی سی صحیح ہے اور بندیوں والا لیوہ ہے بندیوں والا لیوہ پیچھے تک نکال دے گے بھی بارہ دن کا ٹائم پڑا ہے بھائی بیانے میں جوٹی گا ٹھیک ہے دس بارہ دن ہاں جی تو دودھ کتنا تک دے گی دودھ ملے جی پہلے نہیں دینا چاہیے سترہ اٹھارہ کلو بہت اچھے بریڈ کی جوٹی ہے ٹھیک ہے فرس ٹائم میں ہاں اس کی ماں نے دے رہا بھائی بائی ستیس کلو دودھ پہلے ہی بیاد میں بھائی ٹھیک ہے اپنے اس کی ماں کی طوریس نہیں کریں گے ملے جی اپنے تو کم ہی بتائیں گے بیس کلو بھی دے سکتی بھائی سترہ اٹھارہ کلو بتائیں سترہ سے اٹھارہ لیٹر تک دودھ سمتہ رہنے والی ہے اور کیمت اس کی کیمت مانیش جی مانگتے تو بہت بھائی ایک لاکھ ساٹھ یار کی اب دے دیں گے آج کے ٹائم ٹھیک ہے مان سمان بھی ہوگا اس میں مان سمان کر دیں گا بھائی ٹھیک ہے بڑی آوالا مان سمان ہو جائے گا اور اس سے آگے تیسرے نمبر پر ایک اور جھوٹی دکھا رہے ہو ملے جی دوسرے بیانت میں بیانے والی ہے بیانے میں بھی لے رہی بھائی دس سے بارہ دن یہ بھی ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم بھائی ہاں جی فرسٹ بیانت میں منیش جی چودہ لیٹر دودھ دے رکھا جوٹی بہت اچھا ڈر بنائیں گے بھائی ٹھیک ہے پہلے ہی بیانت میں ہاں جی تو اب کی بار کتنا تک دینا چیئے منیش جی دودھ دے دیں گی سترہ باندھیں چلتی نہیں ابھی آئیے منیش جی جوٹی ہے ٹھیک ہے کو ڈر رہی ہے کبھی مورہ ڈالا ہوا نہیں ہوتا منیش جنجیر ڈلی ہوتی ہے بھائی جی می cabہ گھر صحیح ہے صحیح ہے تو دودھ اب کی بار کتنا سترہ سترہ کلو کہے دوں گا منیچ جی میں تاہوں بہت ہوتا ہے سوال سترہ گلو دودھ جی بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے جی بتانے کو کتنا مرجی بتا دیں پر سولہ سترہ کلو دودھ بٹھے رہا ہوتا ہے اور قیمت جسے جیسے ٹائم نزدیک آئے گا ٹھیک ہے مول موکے موکے کا ٹھیک ہے باقی ہے جو ہائٹ لیند کی بات کی جائے تو کافی بڑی ہے ہائٹ لیند کی پوری بڑی جوٹی ہے باقی جو تھنوں کا سائز ہے وہ بھی پورا جو مٹھی والا تھن ہے دور دور سپیس والا اور اس سے آگے ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو چوتھے نمبر پر منیس جی دوسرے بیانت کی جوٹی بی آئی ہے فل آئیٹ لیند کی بھائی پیک اپ میں ایک ہی آئے گی ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم ہاں جو بھائی کہتا ہے نا بھائی بیس سے پلس والی چاہیے ہاں جی تو بھائی سا بھی ایک ہی جوٹی ہے بیس سے پلس والی اتنے جانوروں میں بیس سے تو میرے پاس کڑی منیس جی بیس بائیس ہاں جی پر اتنوں میں بیس بائیس لٹر والی ایک ہی جوٹی ہے بھائی ٹھیک ہے وہ بھی تاجہ بھی آئی تاجہ بھی آئی منیس جی تین دن کی بچے کا ناڑوہ ساتھ میں ہے لگ بکھی سے پوری کھالی کر دی منیس جی بچہ کیا ہے بچہ میل کافہ ٹھیک ہے ساتھ میں کٹڑا ہے باقی جو پیٹ پٹھے وہ آپ کو دکھائی رہا ہے کافی چوڑا پیٹ پٹھے کے ساتھ جس سے مرہ بریڈ کی جوٹی بولتے ہیں ہم نے بڑی فل سائج کی یہ ہے جی ہائٹ لیندھ بھی کافی بڑیا اور سینگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل پیارا چھوٹا سینگ ہے اگر کا جو سائز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہیس سے کھالی ہونے کے بعد کٹ رہا ہے ہم نے جی بری برائی نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے بچے کو پلایا ہاں بچے کو پلایا ہم نے جی بچے کو کون بکھا رکھے صحیح ہے اور کیمت اس کی کیمت منی جی اس کی موقع پر کریں گا بھائی ٹھیک ہے مول اس کا بھی موقع پر بیس لٹ کی منی جی اس چوٹی کی گارنٹی دے دیں گے جی ٹھیک ہے جہاں اگلا جیسے سیوہ کرے گا ڈوڑھ نکال لے گا جی باقی فیس قوالیٹی ہے وہ کافی بڑھی ہے باقی اڈر قوالیٹی اور جو بیندی وڑا اڈر بولا جاتا ہے وہ اڈر لے گئے اگر اس سے آگے ایک اور بینس دکھا رہے ہو منی جی تیسرے بیانت میں بیائی ہے فل سائز کی بینس ہے بلکل تاجہ بیائی منی جی ٹھیک ہے تھرڑ ٹائمر ہے ڈرڑ ٹائمر ہے جی کتنے دن کی ہوگی بیائی منی جی پاندین کی ہوگی بچہ دیکھ لو جو فیمیل کاف ہے نیچے بھائی موکے پہ چودہ کلو دودھ تیاری گیا منی جی اب ٹھیک ہے پانچ دن کی بیائی چودہ لیٹر دودھ تیار ساتھ میں یہ وڑی کٹڑی ہے نیچے نادوہ بھی منی جی تاجہ بیائی بلکل ٹھیک ہے پانچ دن کی بیائی چودہ لیٹر دودھ تیار اور کتنا تک دے دے دیگی دودھ دے دیگی سوڑا کلو بڑے رام سے ڈیری ویف سائے کے مطلب کی بیائی جس نے بھائی گوال کے بھائی کام کرنا ہے نا مائی گوال کے مطلب کی بیائیس لینی تو بھائی صاحب دودھ کے پرپس سے بہت بڑی ہے رہے گی جو پیر سپید ہے پیچھے والا پونچ بھی زیادہ سپید ہے وائٹ سپورٹ ہے نیڑی روی میں پڑتی ہے بلکل بریچ چمڑی کی بھائی قوالیٹی بہت جوٹی میں دودھ کی بیائی کیمت کیمت منی جی ایک لاکھ پانچ دار کی گھر پہنچ کرتے ہیں بھائی چھوٹی نہیں ہے جی ایک لاکھ پانچ دار روپے کی گھر پہنچ ہو جائے گی ہاں جی بلکل نرم چوائی کی منی جی کوئی دار میں چھڑ رہا بغیرہ نہیں ملے گا بلکل نرم دار فوق کی دار ہے جی ٹھیک ہے بلکل نرم چوائی کے ساتھ ہاں جی اس سے آگے ایک اور گائی دکھا رہے ہو جی سب سے لاشٹ میں منی جی سائی وال میں کروس بریڈ کی گائی ہے جی ہاں جی سائی وال میں چھوٹی گائی نہیں ہے جو اڈر پر نسے وہ بھی آپ کو دکھائی دی رہی دودھ والی گائی ہے منی جی دوسرے بیانت میں صاف ہونے کے بعد 15 کلو دودھ بڑے رام سے دے دے گی بچڑی بھائی ٹھیک ہے پندرہ لیٹر تک دے گی ہاں 12 کلو تو ابھی نکال رہی ہے نندی مہاراج ہے جی پچھے بچڑا 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 ساتھ میں ہے جو کافی ٹوپ کا ہے ہاں جی اور کیمت اس کی کیمت میں 48000 کی گر پہنچ ہو جائے گی بہت شاندار بچڑی بلکل شاند سباو کیا نیانے والی گائی ہے منی جی باندے بڑا آت پھر کے دکھا دے گائیں 48000 روپے گر پہنچ تک کریٹ ہے ہاں جی اور بینہ سنگھو والی ہمینے جی نیانے والی گائی ہے کوئی بیدودھ نکالو چاہے بچڑا نکالو بچڑا 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 بچڑا